السلام علیکم دوستو ایوریتنگ ایزی چینل میں سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج دوبارہ آپ لوگ کے حدمت میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنے روٹر کا سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں اس کو آٹو کر سکتے ہیں یا اس کو تریجی پورجی کر سکتے ہیں اپنے علاقے کی مطابق یا اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے صحیح نہیں چل رہا ہے تو آپ لوگ نے کیسا اپنے انٹرنیٹ کا سٹنگ چیک کرنا ہے کہ کہیں وہ تریجی پورجی پہ تو سٹ نہیں ہے اس کا دوستو یہ پائدہ ہے کہ ہو سکتے ہیں آپ کا روٹر پورجی پہ سٹ ہے اور آپ کے علاقے میں تریجی اویلیبل ہے تو اس حالت میں انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے یا آپ کے علاقے میں پورجی اویلیبل ہے لیکن آپ نے جو اپنا روٹر کا سٹنگ ہے وہ تریجی پہ رکھا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو تو چلو دوستو ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے موبائل میں یا لپٹ آپ میں ایک ٹیپ اوپن کرنا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے 192.168.1.1 یہ اگر آپ لوگوں نے لکھنا ہے یا اس کی لکھنے کا ضرورت نہیں ہے میں نے نیچے لنک دیا ہے آپ موبائل استعمال کر رہے ہو یا اس ٹی سی یا جین کوئی بھی آپ لوگ استعمال کر رہے ہو اس پہ نیچے لنک ہے اس پہ کلک کرے آپ کے پاس جو بھی انٹرنیٹ ہوا اس کا ہوم پیج آپ لوگ کے ساتھ اوپن ہو جائے گا تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں موبائل استعمال کر رہا ہوں ابھی تو میرے ساتھ موبائلی کا ہوم پیج اوپن ہو گیا ادھر دوستو ایزرنیم میں بھی آپ لوگوں نے ایڈمن لکھنا ہے اور پاسورڈ میں بھی آپ لوگوں نے ایڈمن لکھنا ہے اور اس کے بعد لاغ ان پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے دوستو جیسا آپ لوگ لاغ ان کی اوپر کلک کروکے تو آپ کے پاس ایسا کچھ آپشن آجائے گا ادھر دوستو اگر آپ لوگ دیکھ سکو تو سب سے پہلے والا آپشن جہدر گول نشان ہے موبائلی نیٹورک لکھا ہے سب سے پہلے جہدر ماؤس پڑا ہے سب سے پہلے والا جو آپشن ہے اس کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ادھر سب سے پہلے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جہدر لکھا ہے سٹیٹس یہ آپ لوگی روٹر کا سٹیٹس ہے جس چیز پہ وہ سٹ ہے اس کو آپ لوگ رپرش بھی کر سکتے ہو لیکن ہم نے جانا ہے نیچے جہدر ٹکنالوجی لکھا ہے سٹیٹس کی نیچے اس کی اوپر ہم نے کلک کرنا ہے ادھر دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹکنالوجی کی نیچے جو لکھا ہے موبائل ٹک موڈ سٹن تین آپشن ہے آٹو آٹو کرے کیونکہ دوستو آٹو کا یہ پائدہ ہوتا ہے کہ اگر 3G ہو تو 3G سے کام لیتا ہے اگر پورجی ہے تو پورجی سے وہ کام لیتا ہے اگر آپ کا روٹر 3G پہ سٹ ہے یا پورجی پہ سٹ ہے تو آپ لوگ اس کو آٹو کریں آٹو کے سامنے آپ لوگ آپشن جو ہے اس پہ کلک کریں اور نیچے جو اپلائی کا آپشن ہے اس کی اوپر آپ لوگ کلک کریں اسی طرح آپ لوگ کا روٹر جو ہے وہ آٹو پہ سٹ ہو جائے گا اور آپ لوگ کا انٹرنٹ پہلے سے توڑا بہت بہتر ہو جائے گا امید ہے دوستو آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم